ہریانہ سرکار جہاں پردیش کی جنتہ کو سوچ پانی دینے کا وعدہ کرتی ہے وہی پانی پت کے نگمدی کاری سرکار کیا دیشوں کی حویلنہ کر رہے ہیں پانی پت کے تحصیل کیمپ میں دو مہینے سے ادھک سمیہ سے لوگ ریت ویمٹی والا پانی پینے کو مجبور ہے اب انہیں بیمار ہونے کا ڈر ستا رہا ہے سی ایم وینڈو کے شکایت کرتا نریش ورما نے بتایا کہ پانی کی سمسیاں پچھلے دو مہینوں سے ہیں نگم کے کئی چکر کاٹنے کے باوزود بھی کوئی سنوائی نہیں ہو رہی ہے جس سے پریشان ہو کر سی ایم وینڈو میں شکایت دی تھی لیکن اب سی ایم وینڈو سردرد وینڈو ہے انہوں نے کہا کہ پبلک ہیلتھ کے پاس جانے پر ان کا کہنا ہے کہ نگم کا ٹیوب ویل ہے تو نگم والے ہی ٹھیک کرائیں گے انہوں نے کہا کہ پارشت کے پاس کئی چکر کاٹنے کے باوزود بھی وہ ٹیوب ویل لگوانے کے لیے جگہ کی مانگ کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ اس گندے پانی سے پانی کی موٹر خراب ہونے کے ساتھ ساتھ بیماری ہونے کا بھی خطرہ منڈ رہا ہے یہ پروبلم قریب دو مہینے سے دو ڈھائی مہینے سے ہے لیکن ہم کئی بار ہی ایم سی بھگارہ کے پاس بھی گئی کوئی سنوائی نہیں ہوئی تو ایک ساتھ کو میں نے پریشان ہوکہ یہ سی ایم وینڈو پہ درخواست لگائی تو یہ سارے فوٹو بھی میں نے ساتھ میں لگائی تو ایم سی صاحب بھی آئی اور بھی آج تک میں اس کا سٹیٹس چیک کر رہا ہوں وو کمیٹی پی ڈی وڈی والے کہتے ہیں پبلک ہیل کا Χراب خراب خامد گئی جا تی کریں لیکن ایک ساتھ سے اور آج تک سی ایم وینڈو کی ترخواست پر کچھ نہیں خوا C ایم وینڈو سی ایم وینڈو نی بالکل سرد liberties وینڈو ہے اور کوئی سمادان نہیں ہو ہےتی نسی صاحب آلی کیں جنگ prestاند��و ڈی ویڈال کے لیے بتاؤ ٹی ویڈ کے لیے ستھانے نیوازی مہیلا نے کہا کہ پانی اتنا گندہ ہے کہ پینے کے لئے نہیں ہے اور نہ ہی اس پانی سے کپڑے دھو سکتے ہیں مہیلا نے کہا کہ گندے پانی سے گزارہ کر رہے ہیں رات کو پانی پھر کر رکھتے ہیں اور صبح جب مٹی نیچے بیٹھ جاتی ہے تب اس کو پریوگ ملائے جاتا ہے پانی دھو مینے سے بلکل گندہ آ رہا ہے یہ پانی نہ نانے کا ہے نہ پینے کا اور کسی بھی کام کا ملکہ اس سے تو بندی کر دے اس پوال کو تو زیادہ بہتر رہے گا کیونکہ اس پانی کا کوئی بھی استعمال نہیں ہو رہا کسی بھی وہیں اس پورے ماملے میں سینئر ڈپٹی میر دشند بھٹ سے باتچیت ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میرے سنگان میں ہے ماملہ آیا تھا اور جلد ہی اس پانی کی سمیسے کا سمدھان کیا جائے گا لیکن جب نگم کے دوارہ جگہ مانگنے پر بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جگہ کا بھی نگم کے دوارہ پربند کروا لیا جائے گا وہیں تب تک استھیائی روپ سے ستھانے نوازوں کو پینے کے پانی کے لئے ٹینک کی ویوستہ کرانے کی بات کہی ہے تحصیل کیام کی جو سمسچہ چل رہی ہے وہ میرے سنگان میں بھی آئی ہے اس کا مین کارن کیا ہے کہ جو ہمارے پینے کے پانی کے پائی پلائن جو جر جر حالت میں ہیں وہ کافی دن پہلے وہاں پہ دبی تھی وہ اب جر جر ہو چکنے ہیں تو اب ان ساری پائی پلائن کو چینج کرنے کے لئے اور کچھ جنگہ تو ہم نئی سیور کی ویوستہ بھی کروا رہے ہیں تو اس کے لئے پانی پت شہری ویدھان سبھا کے لئے مانین مکشہ منتری جی کے وہاں سے لگ بھگ 90 کروڑ روپے سنکشن ہوئے ہیں جو الگ الگ پریوجناوں کے تحت جن پر خرچ ہونا ہے تو نیشت روپ سے سوابھا بھی کہے کہ سمسیہ کافی لمبے سمسے چلی آرہی ہے لیکن اس سمسیہ کو بہت جلد ہم لوگ اس سے نجات پائیں گے اور شیطر کے لوگوں کو رہات بھی اس سے ملے گی بہرحال نگم ستھانی ایل جنویوازیوں کے لئے لاکھوں روپے کی جمین مانگ رہے ہیں اگر جمین اپلد نہیں کروائے گئی تو کیا پینے کے لئے پانی نہیں ملے گا یہ ہے ایک بہت ہی بڑا پرشن اٹھتا ہے بیورہ رپورٹ سٹی تہل کا